سو اگر آپ کا ماری اوٹو چینل واتیز میں کوار فیڑ سے آج کیسے ویڈیو میں ہم نوڈیس کرنے والے ہیں آئی ایم ڈی کے بارے میں یعنی انڈیا میٹرلوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں کیا کہہ کر ہوتا کیا ہے اس کا کام کیا ہے اور اس سے جوڑی ساری تمام جنکاریاں ان سبھی ٹاپکس کے بارے میں ہم نوڈیس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلی بات کی آئی ایم ڈی یعنی انڈیا میٹرلوجیکل ڈیپارٹمنٹ جسے کی ہندی میں بھارتی یہ موسم بیگیان بیوہا کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ ہوتا کیا ہے بھارت کے اندر چاہے موسم ہو چاہے بھکم ہو ان دونوں سے جوڑے جیتنے ہوئے نیرچھن ہوں گے یا پھر بھوی سوانی ہوگی ان کو کرنے کا جیمہ جو ہوتا ہے وہ آئی ایم ڈی یعنی انڈیا میٹرلوجیکل ڈیپارٹمنٹ کا ہوتا ہے یعنی موسم سے جوڑے کوئی بھی اگر بھوی سوانی کرنی ہو کہ کب باری سوگی کب گرمی پڑے گا کب دھوپ ہوگے گا یا پھر بھکم سے کہاں بھکم پانے والا ہے کب بھکم پانے والا ان سبھی کا بھوی سوانی کرنا ان کا آپجرویشن کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ آئی ایم ڈی کا ہوتا ہے آئی ایم ڈی جو ہے وہ بھارت سرکار کے منسٹری آف آرچ سائنس منطرہ لے کے دین کام کرتا ہے اور یہ دنیا کے چھے ریجنل اسپیشلائز میٹرولوجیکل سینٹرز جو ہیں ان میں سے ایک ہے بھارت کے اندر سب سے پہلی بار میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کی جو استھاپنا کی گئی تھی وہ کی گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوارا پرانتو جب کلکتہ میں سن اٹھا سو چونسٹھ اٹھا سو چھی آسٹھ اور اٹھا سو اکھتتر ان تین سالوں میں سیکلون آیا اور یہ دیپارٹمنٹ جو ہے اس کی بھاویسوانی کر پانے میں ناکام ہوا تب بھارت میں ایک نئے میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کی جروعیت میں حسوس کی گئی تب جا کے انڈیا میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ یعنی آئی ایم ڈی کی استھاپنا سن اٹھا سو پچھتر کو کی گئی اب بات اگر اس کے کاموں کی کیجئے تو اس کے کاموں کے بارے میں نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ بھارت کے اندر موسم اور بھوکام ان دونوں چیزوں سے جوڑے جیتنے بھی کام ہوں گے چاہے نیرکشن کا کام ہو یا پھر بھاویسوانی کرنے کا کام ہو ان سبھی کاموں کو کرنے کا جمعہ جوتا ہے وہ آئی ایم ڈی کا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا اور ہیل فل لگ رہا اس کے علاوہ بھارت کی اینویل مانسون فورکاسٹ کو بھی تیار کرنے کا جمعہ جو ہوتا ہے وہ آئی ایم ڈی کا ہوتا ہے اب آپ کے دیماغ میں سوال ضرور تھا کہ اینویل مانسون فورکاسٹ کیا ہوتا ہے تو بھارت میں سال بھر میں کتنی باریس ہوگی کہاں باریس ہوگی کہاں کتنی باریس ہوگی اس کا ایک ریپورٹ تیار کرتا ہے یہی ریپورٹ کا لاتا ہے اینویل مانسون ریپورٹ یا فورکاسٹ آئی ایم ڈی جو ہے دنیا میں جتنے بھی ڈیولاپنگ کنٹریز ہیں ان سے بھی ڈیولاپنگ کنٹریز کا پہلا ایسا ویدر ویرو ہے جس کا کی اپنا خود کا سیٹلائر سیسٹم ہے یعنی یہ اپنے خود کے سیٹلائر سیسٹم کے مدد سے بھارت کے اندار ویدر فورکسٹنگ کا کام کرتا ہے آئی ایم ڈی کا جو ہے وہ سو سے زیادہ اوبزرویشن سٹیشن ہے پورے انڈیا کے اندر پرانتو چھے ریجنل آفیس انڈیا کے اندر جو کی چننائی مومبائی کولکاتا ناگپور گوہاتی اور نائی دلی میں اشتھی تھے آئی ایم ڈی کے جو پہلے میٹرولوجیکل ریپورٹر تھے جو وہ تھے ہنری فرانسیس بلینڈ فورڈ اور اس کے جو پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے وہ تھے سیر جون ایلیٹ اور اس کے جو برطمان کے ڈائریکٹر جنرل ہے وہ ہے ڈاکٹر میٹیونجے مہاپاترہ اس کے جو ستھاپنا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سیر جنرل سو پچھتر کو اور اس کا جو برطمان کا ہیڈکوارٹر ہوا ہے نائی دلی میں دھیان دیجئے گا سب سے پہلہ جو ایم میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ تھا بھارت کے اندر اس کا ہیڈکوارٹر کہا تھا کولکاتا میں پرانتو اس کا شیفٹ کر کے 1905 میں سیملہ کر دیا گیا تھا پھر شیفٹ کر کے 1928 میں پونے کر دیا گیا تھا اور سب سے انتی میں 1944 میں نیو دلی کیا گیا جو کی ابھی تک یہاں ہی ہے اس کے علاوہ آئی ایم ڈی جو ہے وہ ورلڈ میٹرولوجیکل اورگنیزیشن کا بھی ایک حصہ ہے اس کا حصہ بھارت کے اجادی کے بعد بنا تھا ایم ڈی اگر آپ کو ورلڈ میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں ادھیک جنکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میں آپ کو اس پر ایک ایلک ویڈیو بنا کے جرور دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور ہیل فل لگا تو ویڈیو کو جانے سے پہلے لائک جرور کر دیں اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کیا کریں کیونکہ ہر ایک لائک اور ہر ایک سیئر ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارچل سبسکرائب نہیں کیا تمہارچل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن جرور پیس کر لیں تاکہ اسی پرگا کے سارے ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے آن ٹائم دھنیواد